بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیویزن اینڈ جرمر ایکسپیرمنٹ کو سٹڈی کریں گے اس ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کرنے سے پہلے ڈی براغلی نے یہ پریڈکٹ جھاؤ کیا تھا کہ لائٹ کیونکہ ڈوال نیچر رکھتی ہے لائٹ جب ٹریول کرتی ہے تو یہ ویو بیہیوئر شو کرتی ہے اور لائٹ جب کسی میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو اس کی جو نیچر ہے وہ پارٹیکل بن جاتی ہے اور کیونکہ آئنسٹائن کے انرجی ماس ریلیشن کے مطابق انرجی جو ہے یہ ماس میں اور ماس جو ہے یہ انرجی میں انٹر کنورٹیبل ہے اور کیونکہ لائٹ جو ہے یہ انرجی کی ایک فارم ہے اور ماس بھی میٹر جو ہے یہ بھی ڈوال نیچر رکھتا ہوگا اس نے اس آئیڈیا کو ایکسٹنڈ کرتے ہوئے انرجی اور مومنٹم کے ریلیشنز سے ایک ریلیشنز جو ہے وہ ڈیرائیو کیا ویولینٹ اور مومنٹم کا وہ ریلیشن جو ہے وہ تھا لیمڈا ایز ایکول تو ایچ اوور ایم وی یہاں پہ لیمڈا جو ہے یہ ویولینٹ کو ریپریزن کرتا ہے ایچ جو ہے یہ پلینکز کانسٹنڈ کو ریپریزن کرتا ہے اور ایم وی جو ہے یہ اس باڈی کے مومنٹم کو ریپریزن کرتا ہے جو باڈی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کے اوپر موو کرتی ہے اس نے کہا الیکٹرون پروٹون نیوٹرون ایون کہ ہم بھی جب ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن کے اوپر موو کرتے ہیں تو ہمارا پیٹرن جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو ویو نیچر جہا وہ ہوتا ہے اس نے جو ہے الیکٹرون کی جو ویولیند تھی اسی آئیڈیا سے جہا وہ کلکولیٹ کی لیکن اس نے اپنا یہ آئیڈیا جو تھا یہ صرف تھیوریٹیکل جہا وہ پیش کیا اس کے پاس کوئی بھی ایکسپیرمنٹل ویریفکیشن جہا وہ نہیں تھی ڈی براغلی کا یہ آئیڈیا جو ہے یہ اس کے بعد دو سائنٹیس تھے ڈیویسن اینڈ جرمر انہوں نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے یہ پروف کیا کہ جب الیکٹرون ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر ٹریول کرتا ہے تو اس کی جو نیچر ہے وہ ویو نیچر جہا وہ ہوتی ہے تو آئیے ہم اس کا جو ایکسپیرمنٹ ہے جو کہ الیکٹرون کی ویو نیچر کو شو کرتا ہے اس کو جہا وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ جہا وہ سٹڈی کرتے ہیں ہم اس کا اپریٹر اس کی ورکنگ اور فردر جو ایکسپیرمنٹ ہے اس کو جہا وہ پڑھتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ڈیویسن اینڈ جرمر ایکسپیرمنٹ کا اپریٹرس ہے جو انہوں نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں جہا وہ یوز کیا تھا یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرون گن ہے الیکٹرون گن کے اندر ایک سیلمنٹ جہا وہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس فیلمنٹ کو لو پٹنشل بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہیٹنگ ایفیکٹ کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹرون کو ایمیٹ کرتا ہے اس فیلمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک ہائی پوٹنشل کی بیٹری بھی کنیکٹ کی ہوئی ہے جب یہ الیکٹرون فیلمنٹ سے جہا وہ نکلتا ہے تو یہ ہائی پوٹنشل کی جو بیٹری ہے یہ الیکٹرون کو ایکسلریٹ کرتی ہے اس طریقے سے الیکٹرون کی جو پوٹنشل انرجی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور جب یہ الیکٹرون اس الیکٹرون گن سے نکلتا ہے اور یہ نکل کرسٹل کی طرف موو کرتا ہے تو اس کے پاس ہوتی ہے کائنیٹک انرجی یہ کائنیٹک انرجی جو ہائی پوٹنشل بیٹری نے اس کو ایکسلریٹ کیا ان دی فارم آف الیکٹرک پوٹنشل انرجی یہی الیکٹرون پوٹنشل انرجی جو ہے یہ بعد میں اس کی کائنیٹک انرجی کے طور پر جو ہے وہ اپیئر ہوتی ہے یہ الیکٹرون جو ہے الیکٹرون کی بیم جو ہے یہ اس نکل کرسٹل کے ساتھ آکے سٹرائک کرتی ہے اور یہ ڈیفرینٹ ڈیریکشنز کے اندر سکیٹر ہو جاتی ہے ڈیفرینٹ ڈیریکشنز کے اندر ڈائی فریکٹ ہوتی ہے الیکٹرون کی بیم بلکل ویسے ہی ڈائی فریکٹ ہوتی ہے جیسا کہ اگر ہم کسی ایکس ریز کو کسی کرسٹل کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں اور وہاں پہ ایکس ریز ڈائی فریکٹ ہوتی ہیں الیکٹرون کی بیم بلکل ویسے ہی جہاں وہ یہاں پہ ڈائی فریکٹ ہوگی سکیٹر جہاں ہوگی جب یہ ڈیفرینٹ ڈینگلز کے اوپر جہاں وہ ڈائی فریکٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفرینٹ پوزیشنز کے اوپر ہم نے ڈیٹیکٹر جہاں وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ڈیٹیکٹر کو سرکولر گریجویٹی سکیل کے ساتھ جہاں وہ اٹیج کیا ہوا ہوتا ہے جس کے مدد سے یہ ڈیٹیکٹر جہاں یہ سرکولر پیٹرن کے اکارڈنگ اس سکیل کے اوپر جہاں وہ موب کر سکتا ہے اور یہ ڈیٹیکٹر جہاں یہاں سے آنے والے جو الیکٹرونز ہیں اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بھی جہاں وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے انہوں نے یہ ابزرب کیا کہ جب یہ ڈیٹیکٹر جہاں یہ ڈیفرینٹ پوزیشنز کے اوپر موب کرتے ہیں تو الیکٹرون جو اس میں رسیب ہوتے ہیں ان کی انٹینسٹی ڈیفرینٹ پوزیشنز کے اوپر ڈیفرینٹ جہاں وہ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے ڈیٹا سے یہ بھی جہاں وہ ابزرب کیا کہ جب انگل جہاں یہ سکسٹی سائیو ڈگری رکھتے ہیں یہاں پہ انگل ہم لے رہے ہیں انسیڈنٹ بیم اور سکیٹرڈ بیم کے درمیان میں اور یہ انسیڈنٹ بیم اور سکیٹرڈ بیم کے درمیان میں جو انگل ہے یہ فائی ہے جب فائی کی جو ویلیو ہے یہ سکسٹی سائیو ڈگری ہوتی ہے اور پوٹینشل ڈیفرینٹ جو ہے یہ ففٹی فور وولٹ کے ایکل ہوتا ہے تو تاب یہ ڈیٹیکٹر جو ہے یہ میکسیمم انٹینسٹی رسیب ہوتی ہے اس کا جو کاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے اس انٹینسٹی کا جو کہ ڈیٹیکٹر رسیب کرتا ہے یہ میکسیمم ہے میکسیمم انٹینسٹی رسیب ہونا یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس جا وہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ڈائیفریکشن کا فنومینا بھی جا وہ ہو رہا ہوتا ہے اور کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس بھی جا وہ ہو رہی ہوتی ہے ڈائی فریکشن کا فینومینا اور انٹرفیرنس کا جو فینومینا ہے یہ ویو بیہیویر کو جہا وہ شو کرتے ہیں یہاں سے انہوں نے اپنا جو ڈیٹا جہا وہ کیلکولیٹ کیا وولٹیج اور اینگل کی فارم میں انہوں نے جو ڈی براغلی کی ویولنٹ تھی اس کے اندر اس کو جہا وہ پٹ کیا اور وہاں سے ویولنٹ جہا وہ کیلکولیٹ کی تو اس کی جو ویولنٹ ہے وہ وہی ویولنٹ جہا وہ آنی چاہیے جو ڈی براغلی نے الیکٹرون کی ویولنٹ جو ہے یہ تھیوریٹیکل جہا وہ کی تھی تو آئیے ہم اس کی کیلکولیشن جہا وہ کرتے ہیں اور اس کو میئر کرنے کی جہا وہ کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ریزلٹ ہے جو ڈی براغلی نے ویولنٹ میئر کی تھی اس کے ساتھ ریزمبل کرتے ہیں یا نہیں کرتے سو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس اس کی ہم یہاں پہ تھیوریٹیکل ویولنٹ جہا وہ میئر کریں گے اور ہم آئیڈیا یوز کریں گے ڈی براغلی ہائپوٹیزز کا یہاں پہ ڈی براغلی نے جو ویولنٹھ کا فارمولا جو ہے وہ دیا تھا وہ تھا لیمڈا is equal to h over mv اگر ہم نے سٹوڈنٹس یہاں پہ ویولنٹھ of electron کو میئر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں mv الیکٹرون کا جو مومنٹم ہے اس کو find out جوہو کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ الیکٹرون کا جو مومنٹم ہے اس کو جوہو calculate کریں گے اور ہم یہاں پہ جوہو use کرتے ہیں کہ جب الیکٹرون جو ہے یہ الیکٹرون گن سے نکلتا ہے تو ہائی پوٹنشل کی جو بیٹری ہوتی ہے یہ الیکٹرون کو accelerate کرتی ہے جس کے وجہ سے الیکٹرون کی جو energy ہے وہ increase ہو جاتی ہے اور الیکٹرون کی جو energy ہے یہ potential energy کی فارم میں increase ہوتی ہے اور جب یہ الیکٹرون الیکٹرون گن سے نکلتا ہے تو اس کے پاس ہوگی potential energy اور جب یہ نکل کرسٹل کی طرف move کرے گا تو اس کے پاس ہوگی kinetic energy تو according to life conservation of energy جتنی potential energy یہ وہاں پہ gain کرے گا اتنی ہی یہ energy kinetic energy کے اندر کے طور پر جوہو appear ہوگی تو اس طرح سے kinetic energy of الیکٹرون جو ہے یہ equal آ جائے گی potential energy of الیکٹرون اور kinetic energy کا فارمولکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ equal ہے 1 over 2 mv square which is equal to potential difference multiply by electronic charge students یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے یہاں پہ capital v جہاں یہ potential difference کو represent کرتا ہے اور small v جہاں یہ الیکٹرون کی velocity کو represent کر رہا ہے تو کیونکہ ہم نے یہاں پہ momentum کو find out کرنا ہے تو 2 کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے تو یہ relation بن جائے گا mv square is equal to 2 ve تو کیونکہ ہم نے یہاں پہ momentum جہاں وہ find out کرنا ہے اور momentum جہاں یہ mv کے equal آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو parameter ہیں یہ بن رہے ہیں یہ mv square اگر ہم یہاں پہ دونوں طرف m کے ساتھ multiply کر دیں تو یہ momentum کا square جہاں بن جائے گا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس دونوں طرف ہم m کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ relation بن جائے گا m square v square is equal to 2 mv e اور کیونکہ ہم نے یہاں پہ mv کی value put کرنی ہے اور یہاں پہ m square v square ہے تو دونوں طرف ہم square root لے لیں گے تو یہ آ جائے گا mv is equal to square root 2 mv e اور اس کو ہم نے equation number 1 کا نام دے لیا تو کیونکہ ہم نے d broadly wavelength جو calculate کرنی ہے تو اس کا formula ہمارے پاس ہوگا lambda is equal to h over mv یہاں پہ mv کی جو value ہے یہاں پہ put کریں گے تو یہ آ جائے گا formula بن جائے گا lambda is equal to h over 2 mv e into square root یہاں پہ ہم جو parameter ہیں ان کی value سے output پھٹ کریں گے planks constant کی value پھٹ کریں گے electron کا جو charge ہے اس کی values پھٹ کریں گے اور mass of electron کی value سے output کریں گے تو planks constant کی value آ جائے گی 6.63 into 10 raise power minus 34 یہ 2 ویسے ہی آ جائے گا اور electron کا جو mass ہے یہ equal ہوگا 9.1 into 10 raise power minus 31 جو maximum intensity observe کی گئی وہ 54 volt پہ کی گئی تو potential difference آ جائے گا 54 اور electronic charge ہے یہ بن جائے گا 1.6 into 10 raise power minus 19 اور اس کا square root اس کے ساتھ جو divide کریں گے تو divide کر کے ہمارے پاس values جو آ جائے گی 1.66 into 10 raise power minus 10 meter minus 10 raise power minus 10 meter جو ہے یہ relation جو آ جائے گا lambda is equal to 1.66 on stone students جو ڈی براکلی نے electron کی wavelength calculate کی تھی وہ بھی اتنی ہی تھی جتنی کہ اس experimental data سے ہم نے calculate جو کی ہے تو اس طرح سے یہ electron کا جو behavior ہے کہ جب وہ چلتا ہے وہ wave nature جو شو کرتا ہے تو theoretical result تھے وہ experimental result کے ساتھ جو میچ کرتے ہیں تو اس سے یہ confirm ہوتا ہے کہ electron کی جو nature ہے وہ wave nature جو ہوتی ہے اور students یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب electron اس nickel crystal کے ساتھ یہاں پہ diffract ہوتا ہے اور یہ different angles کے ساتھ اور different intensity کے ساتھ different position کے اوپر اس کے جو intensity ہے وہ different جو ہوتی ہے تو یہاں پہ کیونکہ electron جو یہاں پہ diffract ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم diffraction کی equation use کر کے اس سے بھی اس کی جو wavelength ہے اس کو calculate کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ break equation ہے diffraction کے لیے اس کو جو use کریں گے اور اس کی wavelength اس سے بھی اور nickel crystal کے لیے دو atoms کے درمیان جو distance ہے یہ equal ہوگا d is equal to 0.91 into 10 raise power minus 10 meter اور angle جو یہ ہوگا theta is equal to 65 degree اور first maximum کے لیے n کی value ہے یہ 1 جھاو آئے گی یہ تمام values ہم equation number 2 میں جھاو پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس equation 2 بن جائے گی 2 into 0.91 into 10 raise power minus 10 اور sine theta 65 degree ہے اور n کی value 1 ہے اور ساتھ یہ wavelength جو آ جائے گی تو ان سب کو اگر ہم calculate کریں تو یہاں سے wavelength کی value ہے یہ آ جائے گی 1.65 ans تو یہاں پہ ہماری جو experimental value ہے وہ calculated value کے equal جو آ جاتی ہے اور یہاں پہ یہ prove ہو جاتا ہے کہ جب electron ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر travel کرتا ہے تو یہ wave behavior جو شو کرتا ہے تو کیونکہ basically electron یہ matter کا ہی particle ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ matter even کہ ہم بھی جب ایک location سے دوسری location کے اوپر move کرتے ہیں تو ہمارا pattern جو ہے according to wave nature جو ہوتا ہے اس experiment کی verification کے لیے ڈی brogley کے hypothesis کو verify کرنے کے لیے 1937 کے اندر ڈیویسن اور تھومسن کو جو physics کا سب سے بڑا انام ہے noble prize اس سے جاؤ نوازہ کے students یہ تھا ہمارا آج کا article امید ہے کہ آپ کو یہ clear ہو چکا ہوگا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ